ایک خوشی کی بھی بات ہے کہ جو نیا الائنس بن رہا ہے دیش کی ورطمان پریسیتیوں کو یہاں میں رکھ کے اور بھوش کو سرکشت رکھنے کے نظریے سے جو انڈیا الائنس بن رہا ہے اس کو لوگوں کا بہومت کا سمرتھن بائی پولز میں ملا یہ اس اور اشارہ کرتا ہے کہ آنے والے سمیہ میں لوگ سبھا کے چناؤں میں الائنس کے لیے اچھے پرنام آ سکتے ہیں سر ایک اور بڑی چیز ہوئی آج ہے چندر بابو مائیڈو ارسٹ ہوئی سر اس سرکار کے بارے میں کیا بولا جائے جو شد راجنیتک بدلے کی بھاونہ سے لگاتار دلی سے کاروائی کر رہی ہے انہی کارنوں سے انڈیا الائنس جیسی سمی کارنوں کی دیش کو آوشکتا ہے اور ایسی مانسکتہ سے دیش کو چھٹکا رہا پانے کی دلانے کی نتانت ضرورت ہے سر راہل قاندی جی کے ایک بیان ہے جسے میں کہہ رہے ہیں کہ پرائیوٹائیشن ایڈیوکیشن ایڈیوکیشن ایڈیوکیر سیکٹر اس کے قارن پور لوگ کافی مطلب لیک لیک ایک ایکسس نہیں کر پاتے ہیں صحیح بات ہے اس میں ہم آپ سب جانتے ہیں اس سچائی کو اور راہل جی نے اس بات کو اگر راشتری انتر راشتری منج پہ اٹھایا ہے تو آنے والے سمیں کے لیے وہ پھر سے آگاہ کر رہے ہیں انیکوں موقعوں پہ انہیں نیتیگت اپنے مادہم سے سجھاؤ دیئے ہیں یہ ایک اور بہت گمبیر سجھاؤ ہے جس کی اور ہم سب چرچہ تو کرتے ہیں لیکن ہونے دیتے ہیں نیجی کرنٹ سواس کے چھیت میں اور سکشا کے چھیت میں اس کو روک کے اور پبلک انسٹیوشنز کو بڑھاوہ دینے کی آوشکتہ ہے سکریننگ کمیٹی میں تو ڈیریکشنز دیے گئے کہ مارکن صاحب آئے تھے انہیں بتایا ایک تو فورمیٹ کے سندر میں انہیں بتایا کہ جو سنٹیوشن کمیٹی فورمیٹ ایکسپٹ کرتی ہے آپ اس انشت کریں کہ پی سی سے جو جانکاری آہ سکریننگ کمیٹی کے سامنے آئے گی وہ اس فورمیٹ میں ہو جو کی سی سی ایکسپٹ کرتی ہے اور جب پی سی کی کاروائی پوری ہو جائے گی نبی سیٹ میں اس کی بات سکریننگ کمیٹی کی پٹھک ہو گئی سکر عام آدمی پارٹی نے بھی اپنے کیاڈریکش جاری کیسے دیکھتے ہیں صاحب کیا شب کام نہ ہے ہم کو یہ راز نیتی کا کھلا منچ ہے مداتوں کے سامنے ہم سب کو جانا ہے اور مداتا اپنا نرنے سنائیں گی